بسم اللہ الرحمن الرحیم حرام ہے اسی طرح بیوی سے صحبت کرنا بھی حرام ہے لیکن بیوی سے بات چیت کرنا ہنسی مزاق کرنا اس کو چھونا اس کے پاس بیٹھنا اٹھنا لیٹھنا اور اگر اپنی خواہش پر قابو ہو تو اس کے ساتھ وہ سوکنار کرنا بھی جائز ہے ٹھیک ہے اگر اپنے اوپر قابو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے ارز کی یا رسولہ کیا اپنی بیوی سے گلے مل سکتا ہوں وہ سوکنار وغیرہ کر سکتا ہوں تو حضور نے اس کو اجازت دے دی ایک اور شخص آیا اس نے بھی اجازت مانگی یا رسولہ کیا میں اپنی بیوی سے گلے مل سکتا ہوں وہ سوکنار وغیرہ کر سکتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں تو نہیں کر سکتا تو حضرت سینہ ورہدہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی جو پہلے آئے تھے وہ بزرگ آدمی تھے بابا جی تھے تو ان کو اپنی خواہشات نفس کے اوپر قابو تھا اس لئے حضور نے ان کو اجازت دے دی جی ٹھیک ہے آپ گلے وغیرہ مل سکتے ہیں لیکن جو دوسرا آئے تھا وہ جوان تھا حضور نے اس کو معنی کر دیا نہیں بھئی اس راستے ہی نہیں جانا جس سے کوئی تعلق کی نہ ہو یا کام خراب ہو جائے جوانوں کو پیچھے رہنا چاہیے جوانوں کو دور رہنا چاہیے حضور کا آدمی ٹھیک ہے ان کو اپنے خواہشات نفس پر قابو ہوتا ہے وہ جب پھی شفی پال جائیں تو کوئی رولہ نہیں ہے یہ حدیث فاق میرے سامنے ہے جی اس میں کوئی جو ہے روزے میں مسواق کرنے سے روزہ نہیں ٹھوٹتا اکثر ساتھی آتے ہیں بدبو آ رہی ہوتی ہیں اور لگے بند ہیں مسواق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے روزے کی حالت میں حضرت منشاء اللہ تعالیٰ یہ عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ میں نے اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالا عصیت الساق وہو سائمن میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مرتبہ روزے کی حالت میں مسواق کرتے ہوئے دیکھا آ تو مو سے بدبو نہ آنے دیں ایک اتی میدے کی بدبو وہ اور چیز ہے ایک اتی مو کی بدبو یہ اور چیز ہے ہر نماز کے ساتھ جس طرح آپ عام دنوں میں مسواق کرتے ہیں اسی طرح یہ مسواق بھی کریں البتر ٹوٹ پیس نہ کریں ٹوٹ پیس نہ کریں کیونکہ اس کے اندر ہوتی منت آر اس کے اندر ہوتی منت اسی دیکھلے کے اندر اترتی ہے تو مو سے کھانے پینے یہ تو معاملات ٹھیک نہیں ہیں نا تو مسواق لے لیں ایک تو سنت بھی ادا ہو جائے گی اور جو سنت ہے وہ آپ فرض کے درجے پہ آئی ہوئی ہے کتنا زیادہ سواب ہو گیا رمضان شریف کے دنوں میں اور فرض ستر گناہ اوپر سلا گیا ہوئے تو ان ایام میں آپ مسواق لے لیں اور توڑ کے اس کو استعمال کریں اسے سونے سوتے وقت اگر احترام ہو جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حادت میں سرما شریف استعمال کیا ہے میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا شریعت نامی ادائے مصطفیٰ کا ہے شریعت نامی ادائے مصطفیٰ جو حضور نے کیا وہی شریعت ہے حضور نے جیسے معنی کر دی وہ شریعت نہیں ہے حضور نے سرما لگایا آپ چاہے وہ مو میں آئے وہ چاہیں کھمے جائے وہ جہاں مرضی جائے حضور نے لگایا گل ختم ہوگی آپ لگاؤ بلکل سرما تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اللہ آپ کی خیر کرے خوشبو سونگنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح کوئی بندہ اگر بیٹھے یا لیٹے تو ایسی صورت میں بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے اور یہ بار بار نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے اگر کوئی بندہ نہائے تو روزہ ٹوٹ جاتا نہیں ایسا نہیں ہوتا روزہ نہیں ٹوٹتا اچھا جی اللہ انجیکشن لگوانے سے اس میں پرانے مہدیسین کا جو ہے جو اختلاف تھا آج کے جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آج کے کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا تھا اب دو اس وقت علماء کی رائے چل رہی ہیں مفتیان اکرام کے دو فتوے ہیں ایک فتوہ یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایک کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے کیوں ٹوٹتا ہے دونوں کی جو ہے نا جی وہ دلیل ہے جو کہتے ہیں جی ٹوٹ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جو دوائی سے لینا چاہتے ہیں نا جی فائدہ دوائی کیوں کھاتے ہیں سر میں درد ہو رہی ہے دور ہو جائے مطلی آ رہی ہے دور ہو جائے ہمزوری ہے دور ہو جائے تو کہتے ہیں وہی کام ٹوٹا کرتا ہے وہ انجیکشن کرتا ہے ٹوٹا لگوانے وہ اس سے زیادہ گولی سے زیادہ اثر کرتا ہے درد ختم ہو جائے گا جو بھی معاملہ جن کی یہ ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں ٹوٹ گیا جو کہتے ہیں نہیں ٹوٹا ان کی دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ سے کھانے کو منع فرمایا اور یہ جو ٹیکہ لگوایا جا رہا ہے یہ سیدھا جسم کے اندر جا رہا ہے لہٰذا اس کا میدے کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں میدے کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں اسی طرح ڈرپ لگانے کے بارے بھی یہی مسئلہ ہے ہمارے ایک علماء کا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یار جو فائدہ تمہیں کھانا دے رہا ہے جو دوائی دے رہی ہے وہ یہ ڈرپ بھی تمہیں فائدہ دے رہی ہے جب بندے کو مطلی آتی ہو وہ کھان نہ سکتا ہو تو کس طرح اس کو غزہ دیتے ہیں ڈرپ کے ذریعے تو کہتے ہیں یہ اس طرح روزہ یہ کہتے ہیں نہیں میدے میں نہیں گیا نہیں ٹوٹا اچھا اب اس میں پھر ہم کیا کریں حضور جب ایسے معاملات ہو جائیں تو پھر تقوی پہ تقوی اختیار کرنا چاہیے کوئی فتوی پہ عمل کرتا ہے ٹھیک ہے علماء کا ادھر بھی رائے ہے لیکن تقوی پہ عمل کرنا چاہیے تقوی کیا ہے بھائی روزہ کے حالت میں ٹھائر جاؤ پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں یہ نصیب ہوں یا نہ ہوں یہ گھڑیاں ایمان سے بتائیں دوبارہ نصیب ہوں آپ لوگ جو میرے سینئر ساتھی بیٹھے ہیں آپ کے بچپن کے روزوں کی روحانیت اور آج کے روزوں کی روحانیت ایک برابر ہے یعنی جو وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے نا اس وقت جیسے دوبارہ وقت نہیں آرہا وہ چیزیں وہ محبت وہ تقوی وہ پرہزگاری اب نظر نہیں آرہے جس طرح جس طرح وقت آگے جاتا جا رہا ہے مادیت پرستی ہمارے اوپر چرتی جا رہی وہ چیزیں اب ہمارے اسی طرح الٹی کے بارے میں حکم ہے کہتے ہیں ترمیزی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس کو روزے کی حالت میں کہہ آجائے مو بھر نہ ہو تو اس پر قضا نہیں جس نے جان بوجھ کر کہہ کہ کم ہو یا زیادہ اس پر قضا ہے یعنی الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ یہ ہو کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر انگلی ہمارے اور الٹی کرے اب اس نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی ہے پلٹی کی ہے تو اب وہ کم آئی یا زیادہ آئی روزہ ٹوٹ جائے گا مو بھر کہہ آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ کہتے ہیں بلا اختیار مو بھر کے کہہ آنا اس سے روزہ تو اس میں کیا ہے اس میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن صرف قضا ہے ٹھیک ہے جی اللہ آپ کی خیر رکھیں پھر اسی طرح آگے میرے آکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے رات کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا اللہ اکبر بظاہر تو روزہ کی جو فرضیت ہے وہ پوری ہو گئی بظاہر روزہ میں وہ اس کا پورا ہو گیا لیکن روزہ تو رکھا اس نے لیکن سوائے بھوک پیاس کے حضور کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں ملا قیام تو کیا لیکن سوائے اس کو جاگنے کے کچھ بھی نہیں ملا روزہ رکھ کے بھی مکر کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے بیمانی کرنی ہے توکھا دینا ہے فراد کرنا ہے چگلی کرنی ہے حسد کرنا ہے بوز کرنا ہے کینا کرنا ہے اگر روزہ رکھ کے بھی کرنا ہے تو بابو پھر تیرے بھوکے مو باندھنے کا کیا فائدہ ہے روزہ کی روحانیت تو یہ تھی اللہ کے بندے ان چیزوں سے پریز کرنا ہے یہ چیزیں نہیں کرنی اللہ کو راضی کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ کو راضی کر رہا ہے تو نے تو اللہ کو نہ راض کر دیا روزہ کی مجھے میرے دوست ہیں عزیز ڈاکٹر خیزت حسین شاہ وہ آج کل انگلینڈ چلے گئے تو رات کن سے بات ہوئی تو کوئی میں نے بات کی تو کہنے لگے یار میں نے ابھی روزہ رکھا ہے تو مجھ سے یہ بات نہ پوچھ میرے سے چھوٹ نہیں بولا جائے گا میں سیدھا کہوں گا تو کم خراب ہو جائے گا تو وہ بات تو ٹھیک تھی اس کی روزہ رکھ کے بھی اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑنا تو پھر روزہ رکھنے کا فائدہ ہی کوئی ہے فریب دھوکھا اسی طرح میرے آکا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن پاکہ ان اللہ لا یغیر ما بی قومن حتی یغیر ما بی انفسہ بے شک اللہ تعالی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ اپنی آپ میں قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جو اپنی تقدیر خود نہیں بدلتی اپنی تقدیر تو بدلنی پڑے گی اچھے لوگ حضرت کہیں پہ بھی مار نہیں کھاتے اچھے لوگ مخلص لوگ سیدھے لوگ وہ دنیا کے جس کونے میں بھی جا کے بس جائیں وہیں پہ رونک لگا دیتے ہیں ان کو کوئی پریشاہ نہیں تو جو فراد یہ لوگ ہیں ایک وقت تک تو ان کا فراد چل جائے گا لیکن ہمیشہ تو نہیں چلتا ہمیشہ تو صرف سچائی حقانیت اور اخلاص کی ہی جیت رہی ہے اور ہمیشہ وہی رہتی ہے لہذا آخری بات آج تک آج کی سماعت فرمالیں کہ اگر آج تک ہم نے جو عامال کیے ہیں اس کا ہم جائزہ لیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں پھر روزہ رکھیں یقین جانئے اتنا سکون آئے گا اتنا سکون آئے گا پچھلے یا اللہ معاف کر دیں جو گلتی ہوگی یا اللہ معاف کر دیں یا اللہ جتنے بھی وہ ذہنی پریشانی ہیں یا اللہ نجات آتا فرما پھر دیکھئے گا اللہ تعالی آپ کو کتنا سکون آتا فرما دلوں کو صاف کر کے قیام میں کھڑا ہوئی پھر آپ دیکھئے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کسنا ہمارے پر رحمتیں کرتا اور مصیبتیں دور فرماتا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو مجھے عمل کی توفیق آتا فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا